کرونا کو لے کر سبھی راجیوں نے اپنے اپنے وادر آنے جانے کے لیے ویپار کے لیے کھول دیے ہیں پرنتو جمہو کشمیر جانے والے یاتریوں کے لیے ابھی بھی پریشانی جیوں کی دیوں ہی ہے جمہو کشمیر جانے والے یاتری کس کس پریشانی کا کر رہے ہیں سامنا آئیے جالتے ہیں ایک نظر اس ریپورٹ پر پچھلے کافی دنوں سے بس سیوائیں شروع ہو چکی ہیں جس کے چلتے پتھان کورٹ میں انے راجیوں سے بسے آ رہی ہیں اور بسے جا بھی رہی ہیں لیکن ابھی بھی جمہو کشمیر ایک ایسا راجی ہے جو انے راجیوں سے آنے والی کسی بھی بس کو اپنے راجی میں پرویش کی انمتی نہیں دے رہا ہے اس کے لیے کسی بھی راجیے چاہے وہ پنجاب سے ہو چنگاڑھ سے ہو دنیس ہو ہی ماجل سے ہو انہیں جانے کے لیے سب سے پہلے لخنپور تک ہی جانا ہوتا ہے وہ وہاں پر اپنے یاتریوں کو اتارتی ہے اور واپس سے لیاتی ہے جبکہ ان یاتریوں کو پیدل پھر آگے جانا پڑتا ہے لخنپور میں جا کر انہیں ایک پرچی لینی پڑتی ہے جس پر ان کا نام پتہ عمر لکھی ہوتی ہے اس پرچی کو لے کر یاتری آگے جاتے ہیں اور جمہو کشمیر کی لگی ہوئی بسوں میں بیٹھ کر وہ جمہو کشمیر کے لیے روالہ ہوتے ہیں یہ ساری اپچارکتہ جمہو کشمیر سرکار کی اور سے سرکشہ کی درشتی سے کی گئی ہوں گی لیکن اس سے یاتریوں میں کتنی پریشانی ہے اس کا انہیں اندازہ تک نہیں ہے لوگ لخنپور تک پہنچتے ہیں پھر اپنے سامان کو اٹھا کر کے وہ پیدل چلتے ہیں پیدل چل کر وہ اپنی اپچارکتہیں پوری کرتے ہیں یہاں انہیں ایک وشیش پرچی بھی دی جاتی ہے اور ان کے سیمپلز بھی لے جاتے ہیں ان کا باڈی کا تاپمان بھی دیکھا جاتا ہے اس کے بعد ہی انہیں ہری جھنڈی ملنے پر وہ آگے جاتے ہیں اور انہیں بس کی سیوہ اپلپد ہوتی ہے مگر سوچنے والی بات یہاں ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اپچارکتہ میں کیول انے راجوں سے آنے والی بسوں کے یاتریوں کے لیے ہی ہے جو بسیں جمہو کشمیر کی ہوتی ہیں انہیں نہ تو جاتے ہوئے اور نہ ہی وہاں سے آتے ہوئے پنجاب سرکار ان کے لیے کسی بھی پرکار کی کوئی اپچارکتہ کھڑی کرتا ہے جو بسیں جمہو کشمیر جانے کے لیے باہر سے انہی راجوں سے آتی ہیں انہیں وہی پر روکا جاتا ہے جمہو کشمیر کی کسی بھی بس کو پرویش کے لیے نہیں روکا جاتا ہے یہ پکش بات سرکشہ کی دشتی سے اگر ہے تو سوچنے والی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ کرونا جیسی بیماری مانوی شریر کے لیے ہے نہ کہ بے جان بسوں کے لیے کوئی بھی بس سوہ جہاں کہیں سے بھی چلتی ہے اسے سب سے پہلے سرکاری ہدایتوں کے انصار سینیٹائز کیا جاتا ہے یادریوں کے ہاتھ بھی سینیٹائز کروائے جاتے ہیں ماسک کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور دوری بنا کر رکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اگر اتنی ساری ہدایتیں سبی راجیوں کی بس سوائیوں کے لیے جاری کی گئی ہیں تو پھر جمہو کشمیر میں جانے کے لیے ایسی کون سی وشیش ہدایت ہے جس کا پالن نہیں ہو رہا ہے ایسی درشتی میں جمہو کشمیر کی ویوستہ کو چاہیے کہ عام آدمی کی پریشانی کو سمجھے اور انہیں اپنے راجے میں پرویش دے سار ہم سیدھا جمہو جا رہے ہیں پر دکتیں آ رہی ہیں کہ بس جو ہے ایدھر لکھنپور شاکسہ کی آئی ہے اس سے آگے بس نہیں آ رہی ہے ہمیں بہت دکتوں کا سامنا کرنا پر سار ویسے ہمارچل میں بھی بہلے بورڈر بند تھے پر اب بورڈر کھل چکے ہیں تو ہم جمہو سرکار سے یا بہر سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ بسیں جو ہے بورڈر جب کھل چکے ہیں پورا دیس کھل چکا ہے ہر چیز دیرے دیرے اوپن ہو رہی ہے چلو سرکشا کے ساتھ جیسے ہمیں ماسک لگایا ہے اس کے ساتھ اور دوری کا اچھے دوری کا آپس میں رکھتے ہوئے تو بسوں کو سیدھی بس ٹینڈ تک لے جائیں اور اور بھی صوبتہ دیں ہمیں جیسے مطلب اور دیرے دیرے سب کھول دیئے سرکار سے سر سمسیاں یہ آ رہی ہے ہم نے سیدھا جمہو جانا تھا پھانکوٹ سے لیکن ہمارے کو ادھر اپنا لخنپور سے پیچھے اتار دیا گیا آپ پنجاب روڑک میں آئے ہیں جی سر تو وہ بس ٹینڈ تک لیتیا ہے جی سر پریشن نہیں ہے جمہو جانا ہے وہ مشکل ہو رہی ہے ہمیں جانے کے لیے ابھی آپ کھاں سے آ رہے ہیں ہم پنجاب سے آئے ہیں مکیر ہیں اچھا تو ابھی کتنا کرایا لگ جائے کرایا تو میرا بوسٹ بھی اٹھلا گیا ہے ابھی آدھا ہور لگ جائے گا آپ کیا مان کرتے ہو سرکار سے سرکار سے کیا مان کرتے ہو مان کرتے ہی بسیں چلائیں ہو جو پریشنی ہے دور کرے ہو ہمارے جانے آنے کی تکت آ رہی ہمیں ہمیں بہت سکتا کہنا چاہتے ہیں ہمارے پتھان پوٹو آ رہے ہیں کچھے جا رہے ہیں جمہو جانا ہے کی پریشنی آ رہی ہے پریشنی سارے گھڑینیں چلنے ہی ہے لخنپورٹو آیا ہے پیادل پر لائے گھڑینیں چلنے ہی ہے پریشنی بہت بہت ہی ہے کی مان کرتے ہو سرکار سے سرکار تو ہی مان کرتے ہیں کہ گھڑینیں چلنے ہی ہے کھلنے چاہیے پورے پورا کھلنے ہی ہیں بہت ستھے ہی ہے لخنپورٹو آیا ہے سب باکتے سارا چل دی گھڑینیں کنے جانے ہیں سوالیاں کے لیے ہیں سوالیاں کے لیے ہیں دس ورہ سوالیاں کے بچے بچے پادا ہی ہیں آس جانی سوالیاں ساتھا اٹھے ہیں بہت زیادہ نو دکھتا آرہی ہے اپنا پتھانگوٹوں کو آئے ہیں باقی ہور کو دنیا بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ملکی انہوں نے پیدل جانا ہوندے بچے ہیں پکے 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 جلدہ مرزی بہت زیادہ دکھتا آرہی ہے باقی مانگے آئے کہ کوئی ساجن لگنا چاہتا ہے ساجن ہونے بس ساجن ہونے جان نہیں دے رہی ہیں باقی انڈیا سارا کھل گیا ہے ہر چیز تو نسولت ہو رہی ہے چیز تو نسولت ہو رہی ہے چیز تو نسولت ہو رہی ہے